وہ محمد علی جی آپ بولی ہے آہ ٹوٹلی غلط بیانی کے ساتھ کام لے رہے ہیں مسٹر حق والا ٹوٹلی غلط بیانی غلط بیانی نہیں کہیں گے اس سے تھوڑا ساتھ بڑھ کے کہیں گے جھوڑ بول لیں جانتے ہیں کہ مرتد کی صدا کیا ہے مرتد کی صدا کے بارے میں قرآن مجید کے حکم موجود ہے قرآن مجید میں آیا ہے کہ مرتد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اچھا اب میں کہوں گا احادیث شریف کے اندر آیا ہے پھر چاروں امام اس بات پر متفق ہے کہ مرتد کی صدا سر تن سے جدا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے ایک منٹر جائے جب انڈیا کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ مرتد کی صدا یہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ ایک نمبر کا صفید چھوڑ بول لیں یہی بات میں کہتا ہوں اچھا اگر آپ غامدی صاحب کا ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں غامدی صاحب کو آپ کے نیٹ کے اوپر موجود ہے یاسر واجدی صاحب کا انہوں نے خود کہا ہے انہوں نے کہا ہے آپ دیوبند کے کسی بھی یعنی کہ آپ اس کے پر چلے جائے اور اوزر وہاں پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کیا وہاں پہ نہیں لکھا ہوا اگر ان کی تحقیق اور ان کی تو بھائی مسٹر حقوالا آپ بولتے ہوئے در کیوں رہے ہو کیوں در رہے ہو کیونکہ آپ لوگ وہ سچائے بیان نہیں کر سکتے ہو آپ لوگوں کے بڑوں نے جو غلطی کری تھی پاکستان میں آنے سے رہ گئے ہو آپ اپنی سچائی کو چھپاتے پھر رہے ہو آپ حق کی بات نہیں کر رہے ہو آپ حق والا نہیں ہو آپ جھوٹ والا ہو خیر انیوے بات یہ ہے کہ میرا سٹینڈ بھائی میرا سٹینڈ کیا ہوتا ہے یہ اتنے جو مو چھپا کے بیٹھے ہوئے اتنے مرتد انڈیا کے اندر کیوں نہیں آتے فرنٹ کے اوپر ان کو کس بات سے خوف ہے ہماریاں سے یہاں پر کوئی جو بندہ مرتد ہے وہ پاکستان سے باہر نکل گئے اپنے آپ کو کیوں ایکسپوز کرنا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کیوں نہیں کر پاتا ہے خیر مسٹر حق والا اگر آپ آپ کے بارے میں کونہ وہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے نا انڈیا کا بھی ہے نا آپ مجھے قرآن میں دکھا دیں یہ محمد علی صاحب مجھے قرآن میں دکھا دیں کہ مرتد کی سزا مہتا ہے چلو آپ بات کیجئے میں سرچ کرتا ہوں نہیں نہیں میں سرچ میں ان کو ایک مڈے کیونکہ بیر کو اس میں کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے کوئی جنگ کی بیک راؤن نہیں ہونی چاہیے سر میں مجھ سے سوال کر رہا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں اگر پروین آپ اگر شیئر کر سکتی ہے تو علمائدہ کی سورت 32 کو آپ سکرین پہ لے کے ہیں علمائدہ کیا شیئر کرو گے تم تو میں لے کے آ جاتی ہوں محمد علی صاحب آپ تھوڑا علمائدہ کا وہ بول دو سپیل کر دو اس کو علمائدہ علمائدہ سورت نمبر 32 وہ سورت نمبر 32 کرلوں گا علمائدہ کیا ہے A L M H I D یہ ایسا کچھ ہے ہاں بالکل اچھا سورت 32 ہے نا بس میں کر لیتا ہوں اس کو سورت نمبر ڈالیے آیت نمبر ڈالیے اچھا اس کی تحقیق آپ جور نیٹ کے پر سرچ کرو آپ ہمارے علموں کو سرچ کرو آپ دیوبند کے علموں کو سرچ کرو آپ ہنفیوں کو آپ جا کے سرچ کرو آپ کو وہاں پر اس کی جو تشریح کی گئی ہے ایکسپریریشن دی گئی ہے کیا وہ آپ آپ کے خیال سے وہ غلط دی گئی ہے خیر ہے نیوے واجدی صاحب کا بیان سننے ہیں کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں اچھا وہ وہاں سے بیٹھ کے جب ملک پہ نہیں ہوتے انڈیا میں نہیں ہوتے تب وہ بولتے ہیں کہ کیا نام یہ جو ہے مرتج جو ہے واجبل قتل ہے مگر انڈیا میں بیٹھ کے نہیں بول پاتے آپ کی طرح آپ کی طرح ہی لینگویج یوز کرتے ہیں تو یہ سر ڈبل سٹینڈرڈ نہ چلیں آپ لوگ وہ لوگو میں آپ کو کہوں گا آپ وہ بتصیب لوگو جو پاکستان بننے کے بعد بھی انڈیا میں رہنا آپ نے قبول کیا آپ کو نہیں ہاں ایک منٹ جی 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 ہاں یہ کون ہے اپنا آپ آپ بتائیں گے آپ دیکھ سکر رہو ہے اس کا اس کا مان سکرین ہاں جی ہاں جی ہاں ہندی میں ہندی میں ہندی میں ہندی میں ہندی میں ہندی میں بول رہتا ہوں ہاں اس بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آ چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں سے کسی لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں 33 لگائے ہیں ذرا ڈیویے ڈیویے ایکس مسلم لوگ دوسروں کے قتل کرنے جاتے ہیں نہیں نہیں میں نے کب کہا ہے آپ کا میں نے کب کہا ہے میں نے تو کہا ہے سیبل ڈیس آرڈر سے جیسے مراد یہ ہے کہ کوئی بغاوت کرتا ہے جیسے سٹیٹ کے اگینس کوئی کھڑا ہوتا ہے جو جنگ جنگ کرتا ہے تو اس کے جنگ کے اگینس سٹیٹ ایکشن میں آتی ہے اس کے علاوہ تو بالکل بھی اس کی جازت نہیں ہے کہ کسی ایون مسلم بھی مسلم بھی جو سٹیٹ کے اگینس کھڑا ہوتا ہے بغاوت کرتا ہے اس کے اگینس بھی اسٹیٹ ایکشن میں آتی ہے وہ تو کونٹیکس ہی کلیر وہاں پہ یہ ہے سیبل ڈیس آرڈر کی بات ہو رہی ہے یا جنگ سے کسی اور انسانوں قتل کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ کسی ہی انسان کو قتل کرو گے اسلام تو تھائی نہیں اسلام تو تھائی نہیں اسلام تو تھائی نہیں اسلام تو پھیل رہا تھا سٹیٹ تو کسی اور کا تھا سر یہ تو آیت جو ہے تو بہنی سائل کی بات ہو رہی ہے نا سر پتہ نہیں کیں در پچھلے جاتے ہیں نہیں محمد علی صاحب آیت صحیح لگی اور صحیح دکھ رہی ہے ویسے جو آپ نے بولی تھی 32 والی سورہ 5 ہے اور آیت نمبر 32 اور 33 دونوں میں دونوں میں میں دونوں کا تجبہ پڑ دیتا ہوں پہلی میں نے پڑ دیا نیکس والی کا بھی میں پڑ دیتا ہوں یہی ہے محمد علی صاحب سورہ 5 اور 32 ہی لگائی تھی جو آپ نے پہلے سٹارٹنگ میں بولی تھی اور 33 کا بھی میں تجبہ پڑ دیتا ہوں 33 کا تجبہ 33 لگائی ہے 33 لگائی ہے ہاں جی 33 لگائیتا ہوں 33 لگائیتا ہوں ہاں جی اور اس کی ٹانسلیشن اردو میں یہ بنے گی یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد ہاتھ پھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا یا دار پر چڑھا چڑھایا جائے یا کہ ہاتھ اپاؤں مخالف سنتوں سے کارٹ دیا جائے یا انہیں دیس سے نکال دیا جائے یا ان کے لیے دنیا میں ذلت اور اسوائی کا سمان ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے تو اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو حساد پھلا رہے ہیں سر دوبارہ پہلی لائن دوبارہ پڑھے پہلی لائن دوبارہ پڑھے پہلی لائن دوبارہ پڑھے میں اس اس پڑھ دیتا ہوں نئی حقوالہ کو پڑھ دے دیں پہلی لائن حقوالہ پڑھ دے اندید The penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth to cause corruption Sir, ایک minute Sir, ایک minute اللہ کو نہ مانو اللہ کو نہ مانو نہیں سر یہ تو اللہ کا اللہ دکھائی تکیم دیرہا ہے کیسے war کرے کا کوئی war like a war a war آپ کے ساتھ war کی جانتے ہیں آپ دکھائی دیتے ہو آپ سیمیت ہو یہاں پرتبی پر ہو آپ کے ساتھ war کریں گے اللہ کے ساتھ کیسے war کریں گے یہ بتاؤ war against اللہ and His Messenger یعنی what is the meaning war against Sir اللہ کو نہ مانو سر ایک آپ سے request ہے رکھے رکھے حقوالہ حقوالہ پہلے آپ سے پہلی لائن کسی وجہ سے پڑھوائی تھی آپ میرے کو بات رکھنے دیں پہلے پھر آپ جواب دے لیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی لائن دوبارہ پڑھیں ہندی میں پہلی لائن کو دوبارہ جی جی کوئی بھی پڑھ لیں حقوالہ حقوالہ آپ پڑھیں ہاں جی یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں سختی سے قتل کیا جائے یہ پہلی لائن میں آگے پڑھوں فساد کا مطلب کیا ہے پتہ ہے فساد کا کیا مطلب ہے لڑائی ہے وارس لڑائی مطلب کسی کی لڑائی ابھی کوئی چھ سال کی بچی کا بلات کرے گا اور دوسرا بندہ آواز اٹھائے تو یہ فساد میں آئے گا یا نہیں آئے گا اگر کوئی کرمینل ڈس آرڈر جو بھی سر میری بات کمپلیٹ ہونے دیں سر میں نے دوسری دفعہ پڑھایا پھر بیچ میں دوسرا بندہ بول دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے کیا ہندو لڑے گا کیا سناتری لڑے گا اللہ اور اس کے رسول سے بھائی مسلم ہی مسلم کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ مرتض کے بارے میں آپ جتنی احادیث کی اس کے ترجمے کو آپ جتنا بھی کسی بھی مسئلہ کے ساتھ سے اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہاں میں اس کو مرتض سے ہی جھوڑا گیا ہے اس کی ایک کنیکشن مرتض سے بنایا گیا ہے جو وار کرے گا اور زمین میں یہ دیکھیں اور زمین میں فساد پھلانے کی کوشش کرے گا تو یہ مسٹر سچوالا کیا کر رہا ہے ساہل کیا کر رہا ہے زمین میں فساد ہی پھیلا رہا ہے یہ ہمارے مذہب کو لے کے زمین میں فساد پھیلا رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے یہ ہمیں جی بیت پہتے ہیں یہی تو جاہل مولوی اور آپ جیسے لوگ یہ سکینڈلز آپ لوگ بناتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے نا بابا میرا ریفرنس آپ کے پاس سے آپ کے سر پہ سے جا رہا ہے آپ کے دیوبن کی اس کی تشریحات جا کے پڑھ لیں اس آیت کی پرٹیکلر تھرٹی تھری کی آیت کی دیوبن مدرسے کے اندر جا کے اس کی تشریحات کھول کے ایک دفعہ سرچ کر لیں اگر غلط ہے اگر آپ دیوبن کے مدارس کے اندر موجود علماء سے زیادہ آپ عالم ہیں تو میں کچھ نہیں کرتا موجود علماء بیا کھول